موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرانس میں دہشت کردی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے نائس شہر ہے نام اور اسی طرح ایک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا ہے ایک فرانسی سی شہری کے خلاف وجہ کیا ہے یہ رد عمل ہے اس چیز کا جو فرانس کے پریزیڈنڈ نے کیا لیکن یہ جو لائے عمل اختیار کیا گیا ہے بھی غلط ہے فرانس کے شہر نائس میں جو ہوا کہ ایک چرچ میں صبح نو بجے ایک شخص داخل ہوا اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور اس چھری سے اس نے وہاں پر موجود دو لوگوں کو مار دیا تیسری ایک عورت جسے اس نے زخمی کیا وہ چرچ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی پر قریب ہی ایک کیفے میں دم توڑ گئی اسی طرح سعودی عرب میں فرنچ کاؤنسلیٹ کے باہر ایک شخص پر اٹیک کیا گیا جو گارٹ تھا وہاں کا اس کی سیچویشن لائف تھریٹننگ نہیں ہے لیکن جس آدمی نے اٹیک کیا اسے پھر پولیس نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا اور جس آدمی نے فرانس میں نائس میں ان تین لوگوں کو اٹیک کر کے مارا اس کو پھر پولیس نے حراست میں لیا اس کو ہسپیٹل لے گئے اس کو شارٹ کیا تھا تو اس پہ گن گونز ہیں یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا کہ آپ جا کر کسی بھی ملک کے شہریوں کو مارنا شروع کرتے ہیں اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جب آپ جنگ میں بھیجتے تھے جنگ میں تو اپنے جرنیلوں کو ہدایات کیا دیتے تھے کہ جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑو ان کے عام شہریوں کو مت مارو عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو معذوروں کو ہاتھ نہ لگانا ان کے ریلیجیس لیڈرز کو ہاتھ نہ لگانا ان کی عبادت گھروں کو ہاتھ نہ لگانا ان کے درخت نہ کٹنا ان کی فصلیں نہ جلانا ان کے گھروں کو نہ توڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں اور بارہ ربی الاول کے دن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کے طور پر بنایا جاتا ہے اس پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اختلاف ہے لوگوں میں علماء میں مہینے کا بھی اختلاف ہے بعض کا تاریخ کا اختلاف ہے لیکن وہ کہتے ہیں مہینہ تو ربی الاول کا تھا جو کوئی بھی بات ہو ایک ایسا دن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تقریب سے منسلک ہے اس میں اس قسم کا عمل کرنا جو خلاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کسی بھی طریقے سے صحیح عمل نہیں ہے یہ دہشت ہے کسی بھی ملک کے عام لوگوں کو جا کر نقصان پہنچانا یہ دہشت ہے اسی کو کرنے والے کو پھر دہشت گرد کہتے ہیں یہ سبق ہمیں دین نے نہیں پڑھایا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کی خلاف عمل کرنے سے ہوگا کیا کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی یہ سب سے بڑا نقصان اس کا اس زمانے میں یہ ہوگا کہ آپ باقی لوگوں کی زندگیوں کو بھی تکلیف اور مشکل میں ڈالیں گے اپنے اس درائے عمل کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں ایک آدمی کی غلط فیصلے کی وجہ سے اس لیے اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی ہے تو اس ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور وائلنس کوئی طریقہ نہیں ہے جس کو اسلام ایکسپٹ کرتا ہو اور پرموٹ کرتا ہو خاص طور پر عام شہریوں کے خلاف تو بہرحال آج کا جو میسیس تھا وہ یہی تھا کہ یہ چیزیں کرنے سے اور بدنامی ہوگی یہ چیزیں کرنے سے کوئی پوزیٹیو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا بلکہ نیگیٹیو امپیکٹ آئے گا اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ جو دو تین دن پہلے تک ایک آپ سمجھ لیں ایول فگرز بنے ہوئے تھے آج ان کو ورلڈ لیڈرز کال کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وی سمپتائز ویڈ یو تم ہمارے بڑے پرانے علائے ہو تمہارے ملک میں دہشت گرتی ہوئی ہے وی سٹین ویڈ یو اگینسٹ اس ٹیرررزم تو بھاراں ٹیررزم کے اگینسٹو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں جا کر اس کے شہریوں کو ٹیرررائز کرنا یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے عمل کو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے بھی اپریشیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے بھی اس کو آگے نہیں پھیلانا ہے ایک پوزیٹیو آپ نے اس کا مضمت کرنی ہے کہ یہ جو عمل ہوا ہے یہ اسلام کا طریقہ اکار نہیں ہے کہنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اسلام نے یہ کہنے کی تعلیم نہیں دی تو خیر بہرحال اگر آپ نے ابھی اپنے اللہ کی تعلیم نہیں دی اور یا کسی بھی طریقے سے انہیں تکلیف ہوئی ہو اور وہ بہرحال اینیوی اللہ تعالی بہتری کرے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی طریقہ اکار نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں